لا يقاتلونكم جمعیر یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر الا فی قرآن محس وانا تین مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹی فائیڈ ہوں جن کی فصیلیں کھڑی ہوں مضبوط ہوں ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے اہو بھی ورائے جدر یا دیواروں کے پیشے سے باسرہم بیلہم شدید ان کے آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ بہت شخت ہیں اگر تو خلوص اور اخلاص کسی بے شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا ظاہر بات ہے کہ مزدلی اور خلغرزی یہ دو چیزیں ہیں جو در حقیقت ان کے مزاج کا جذوے لائنفق ہیں اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا تو یہ کسی غور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے تاثمہم جمیعن وقلومہم شتہ تم سمجھتے ہو کہ یہ یقجا ہیں ان کٹھے ہیں ان کا متحدہ محاذ ہے جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے ہمارے ہم بھی سیاسی متحدہ محاذ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء اکرام ایک دوسرے کے بیچے نوازیں نہیں پہتے تھے متحدہ محاذ تھا وہ اتحاق کیسا تھا وہی بات باسوہم بینہم شنیر ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شدیر ہیں کہ آپس کی بشمنیاں قدورت ہیں کیمیں تاثمہم جمیعن تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے یہ کٹھے ہیں وقلومہم شتہ اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی ایسا گروہ ہیں کہ جو اقویل سے کابلی لیے تھے